سعید انساری سعید انساری ایسے نظاروں کو ایک نظیر بنا دینے کے لیے مچل رہے ہیں امریکہ کے راشپتی ڈونالد ٹرم اس لیے امریکہ میں بیٹھے بیٹھے وہ احمد آباد والے روڈ شو اور موٹی را سٹیڈیوم کے بھوشو کے سپنے کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ٹرم کو ہی دنیا کے سب سے بڑے سٹیڈیوم لیکن اس سے زیادہ ان کی آنکھیں اس اپار جن سیلاب کا سپنا دیکھنے لگی جو لاکھ دو لاکھ نہیں بلکہ ستر لاکھ کی سنکھیا میں موجود ہو کر ان کا سمبان کرے گی سواگت کرے گی اور کہے گی نمستے ٹرم ستر لاکھ لوگوں سے سواگت یعنی جدھر دیکھئے ادھر ہی ہو جو جدھر کان لگائیے ادھر سے ہی ٹرم ٹرم جدھر گھومیے گا ادھر ہی سواگت میں اٹھے لاکھوں ہار پردانمنٹری موڈی کا اتیتھی بن کر ٹرم اتنے خوش اور اتصاہید ہیں کہ ان کے ارمانوں کا بیمانہ چھلکتا جا رہا ہے پہلے ستر لاکھ لوگوں سے سواگت چاہیے تھا اب ایک کروڑ لوگوں سے اس تقبال کی خواہشیں زبان سے ٹکرا رہی ہیں ایک کروڑ تو بڑے بڑے شہروں کی آبادی بھی نہیں ہوتی لیکن ٹرم کو اپنے دوست پردانمنٹری نریندر موڈی سے بہت بھروزہ ہے ان کے دل میں ہندوستان کے لیے بھلے جگہ نہ ہو لیکن پردانمنٹری موڈی کو وہ بہت پسند کرتے ہیں اور چارکتا کے بندھن میں پردانمنٹری موڈی بنتے نے اسی کا نتیجہ ہے آمطور پر روکھے روکھے رہنے والے ٹرم بھی جب ان سے ملے تو ان کے ہی رنگ میں رنگ دے گئے اب وہی رنگت دیکھنے ہندوستان آ رہے ہیں ویسا ہی جلسہ دیکھنے کی چاہت لے کر ہندوستان آ رہے ہیں جیسا اپنے دیش کے ہیوستن میں دیکھا تھا تب ان کے دیش والوں نے پی ایم موڈی سے کہا تھا ہاوڈی موڈی اب موڈی کا احمداباد ٹرم سے کہے گا نمستی ٹرم پاس میں ہے اور ٹرم سار ادھر ہی آ رہے پاس میں ہے اور موڈی جی آ رہے ہم کو اینی بہت ہی ایکسائیٹمنٹ بھی ہے احمداباد سے موس می سنگھ اور کوپی گھانگر کے ساتھ آج تک دے رو ویسے پردھان منتری نریندر موڈی کے دوست ڈانلڈ ٹرمپ کے لیے احمداباد سج دھچ کر تیار موڈیرہ اسٹیڈیم میں ایک لاکھ لوگ نمستی ٹرمپ بولیں گے تو اس سے پہلے روڈ شو کے لیے ساری تیاریاں پوری ہو چکی ہیں سڑکیں چمکا دی گئی ہیں سڑک کے نارے ہونے والے سانسکرٹک کارٹرموں کی تیاریوں کو انتیم روپ دیا جا چکا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا سٹیڈیم ہے سب سے آدھونک سب سے زیادہ درشکوں کو جگہ دینے والا اور اس سب سے بڑے سٹیڈیم میں سب سے بڑا کارکرم چوبیس فروری کو ہوگا اور اس سب سے بڑے کارکرم میں دنیا کے سب سے بڑے لوگتنطر کے مخیہ یعنی پردھان منتری نریندر موڈی کے ساتھ ہوں گے امریکہ کے راشپتی ڈونالڈ ٹرمپ ان کے سواگت کے لیے احمد آباد اپنی پرمپرہ اور سبھیتہ کے ساتھ تیار کھڑا ہے ہم سب سے اوپر کی سائٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اپر پیویلین ہے یہ اور یہی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نمستے ٹرمپ کا جو کارکرم ہونا ہے اس کی تیاریہ ختم ہو چکی ہے پورے سٹیڈیم میں کچھ ہی طریقے سے بینرز لگائے گئے ہیں نمستے ٹرمپ کے پردان منتری نریندر موڈی کی تصویر کے ساتھ اس شہر میں ہوایی اڈے سے لے کر سابرمتی آشترم اور سابرمتی آشترم سے موٹیرہ سٹیڈیم تک رنگوں کی الگ الگ چھاپ دکھائی پڑ رہی ہے جس وقت 24 فروری کو پردان منتری موڈی کے ساتھ ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ روڈ شو پر نکلیں گے تب سڑک کنارے وشیش ڈانس اور رنگا رنگ کارکرم کا بھی اولود فٹھائیں گے اس کے لیے سو سے زیادہ بچے پرفورمنس کی تیاری کر رہے ہیں یہ بچے گائیں گے وندے ماترم یہ بچے گائیں گے مستی کی پانٹشالہ ہم ہماری سنسکرودی کا ہم بینائے دایا دان پرامانکتا جیسے گھوڑ وہاں پہ دیں گے اور وہاں کا ٹیکنولوجی ہم کو بہت فائدہ مند ہوگا جب بھارت وشوہ گرو کی اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے ہماری ریلیشنشپ امریکہ کے ساتھ بہت ہی اچھے ہو ہم اپنی سنسکرودی اور راشتر کے پردیشن کریں گے اور اس سے جو ریلیشن ہے اور پکی ہو جائے ہم ایسا چاہتے ہیں کہیں بچے رنگارنگ کارکرم کی تیاری کر رہے ہیں تو کہیں منچے ہوئے کلاکار اپنی کلا کا ہنر دکھائیں گے راشپتی ڈونالڈ ٹرمپ اگلے سنبار کو یہ جان جائیں گے کہ کیسے ہندوستان اپنی پانچ ہزار سال کی پرانی سبھیتہ اور پرمپرہ کو بچا کر رکھے ہوئے ہیں کلاکاروں کی کلا اس کی گواہی دیں گے کلاکاروں کی تیاری کر رہے ہیں اور ڈونالڈ ٹرمپ جی ساتھ سمندر پر ہندوستان کی دردی پر آ رہے ہیں اس کو ہمیں بہت گروہ ہے اور ہم لاغنی کا انوکو محسوس کر رہے ہیں کرکیٹ میں کیسے پارٹنرشیپ ہوتی ہے جیسے شکر دوان اور درویت شرمہ کی اسی طرح اگر نریندر موڈی اور ڈونالڈ ٹرمپ کے بیچ میں پارٹنرشیپ ہو ہمیں سنسکودی کا آدھان پردان کرے اور وہ اپنی ٹیکنولوجی کا تو ہم دونوں کے لئے بہت اچھا ہوگا سنبار کو جب امیر کی راشپتی ڈونالڈ ٹرمپ کو لے کر ائر پورس ون احمد آباد ہوایی آٹے پر پہنچے گا تب وہاں خود پردان منتری نریندر موڈی موجود رہیں گے پھر وہاں گارڈ آف آرنر کے بعد جس سڑک پر دونوں دگجوں کا کافلہ نکلے گا اس کی رنگائی پتائی اور ساف سفائی کا کام اب ختم ہونے والا ہے امریکی راشپتی ڈونالڈ ٹرمپ کے دورے کے دوران اگر آپ احمد آباد آئیں گے تو آپ کو سوچتا کا ایک الگ سندیش دکھے گا اور محسوس بھی ہوگا کیونکہ بہت ساف سترا شہر نظر آئے گا اور پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بہت ہی سندر دیواروں پر پینٹنگ بنائی گئی ہے جو سوچتا کا سندیش دے رہی ہے چاہے وہ گرین میشن ہو گو گرین ہو سوچ بھارت ابھیان ہو احمد آباد میں اپنے کارکرم کو لے کر ڈونالڈ ٹرمپ کی اتصاہیت نہیں ہیں بلکہ ڈونالڈ ٹرمپ سے زیادہ اتصاہیت گجرات کے لوگ ہیں ان میں وہ گجراتی بھی شامل ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں لاؤس انجلیس میں گجراتی پریوار سے ہماری سمباتاتا ویشن وی باسودے بننے پاس پریشیڈنٹ ٹرمپ کو ویلکم کرنے کے لیے احمد آباد اور پورے گجرات اور پورے آل آور ورلڈ سے لوگ ایکسائیٹیڈ ہیں ورلڈ کا لارجس ٹیڈیم جو ہمارے ہوم ٹاؤن میں بڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے پورے دنیا کے لوگ وہ آئیں گے اور جو گھر پہ جو ہمارے یا کوئی گیسٹ آ رہے اور جسے ہم خوشی ہوتی ہے ایسے بھی زیادہ خوشی ہو رہی ہے گجرات کے مکہ منتری ویجے روپانی ان دنوں دن رات اسی کائرکرم کو انجام تک پہنچانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں آخر دنیا کے دو بڑے نیتاؤں کا ایسا بھگوی روڈ شو ہونے والا ہے جس پر ساری دنیا کی نظریں ٹکی ہیں احمد آباد میں موسمی سنگھ اور گوپی گھانگر کے ساتھ آج تک میروں امریکی راشتبتی ڈانلڈ ٹرمپ اپنے ورشت ادھکاریوں کے ساتھ ایک بھاری بھرگم پرتنی دیمندر لے کر بھارت آ رہے ہیں اس میں ان کا پریوار بھی شامل ہے جس میں پتنی ملینیا ہے ان کی بیٹی اور سلاکار ایوانکا ٹرمپ ہیں اور داماد بھی ہیں بیٹی ایوانکا تو پہلے بھی ایک بار بھارت آ چکی ہیں لیکن ٹرمپ اور پتنی ملینیا پہلی بار بھارت آ رہے ہیں امریکہ کا پرثم پریوار امریکہ کے پرثم ناغریک ڈانالڈ ٹرمپ امریکہ کی فرسٹ لیڈی ملینیا ٹرمپ اور ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرم سنبار کو جب ایئر فورس ون ایم دباد ایئرپورٹ پر اترے گا تو اس میں سے نکلنے والوں میں ان چہروں پر سب کی نظرینٹی کی ہوں گی خاص کر ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا پر جو پچھلی بار ٹھائی سال پہلے آئی تھی پردان منتری موڈی کے وشیر شاگرہ پر م obtain خاص کر ٹرمپ کی بیٹی اییوان رکھت tolerate ایوان着 جو پوریانلی ان کی وہ کہ ٹرمپ کی بیٹی ایห Use بہاری پار آئی تھی ایرپ زیادن کو بیٹی ایرپ رک Где ایرپ کی ایک آشکار منشوف ایوانکا راشپتی ٹرم کی بیٹی بھر نہیں ہے بلکہ ان کی پرموخ راجنیتیق سلاکار بھی ہیں کاروباری دنیا پر ان کی خاص پکڑ مانی جاتی ہے ویسے پردھان منتری موڈی کا مہمان بن کر امریکہ سے جو دل بل آ رہا ہے اس میں راشپتی ڈونالڈ ٹرم کے ساتھ میلانیا ٹرم امریکہ کی فوسک لیڈی ایوانکا ٹرم امریکی راشپتی کی بیٹی اور سلاکار جی ریٹ کشنر امریکی راشپتی کے داماد اور سلاکار روبرٹ لائیتھیزر ٹریڈ ریپریزنٹیٹیو روبرٹ او برائن راشتی سرکشہ سلاکار سٹیب نوچین ٹریزر سیکریٹری ویلبر روس کومرس سیکریٹری اور میک میولینے بھی بجٹ مینجمنٹ سیکریٹری شامی ہے ایوانکا ٹرم کا یہ دوسرا بھارت دورہ ہے لیکن راشپتی ڈونالڈ ٹرم اور ان کی پتنی ملانیا پہلی دفعہ بھارت آ رہے ہیں سوموار کو احمد آباد اور آگرہ گھومنے کا ان کا کارکرم ہے تو منگلوار کو ڈلی میں پردھان منتری موڈی سے ٹرم کی آدھکارک بات چیت ہوگی اسی بیچ امریکہ کی فرسٹ لیڈی ملانیا ٹرم پچیس فروری کو ڈلی کے ایک سرکاری سکول میں جائیں گی وہ یہاں ہیپینس کلاس میں شامیل ہوں گی ملانیا ٹرم کا سواغت خود مکہ منتری ارون کیجریوال کریں گے آخر سکولوں کی بہتر ستی پر ہی کیجریوال نے شاندار طریقے سے دوسری بار ڈلی جیت لی ڈلی والو آپ لوگ نے ڈلی دیش کے اندر اس چناؤں میں ایک نئی راجنیتی کو جنم دیا ہے ایک نئی راجنیتی اس دیش کے اندر پیدا ہوئی ہے کام کی راجنیتی کول کی راجنیتی یہ پہلا موقع ہوگا جب ڈلی کے کسی سرکاری سکول میں امریکہ کی فرسٹ لیڈی خاص مہمان ہوں گی اس کارکرم کے لیے تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں آخر ہیپینس کلاس میں کیا ہے اسے میلانیا کو ڈلی کے بچے بتائیں گے جب وہ ہیپینس کلاس دیکھیں گے تو ہیپینس کلاس آپ کو کتنی پسند ہے میم بہت اچھی کیا پسند ہے آپ کو ہیپینس کلاس میں جب کھر پہ گھر سے آتے ہیں تو بارم دیماغ رہیتا ہے سوگز میں سکول آنا پڑتا ہے تو جب ہیپینس کرتے ہیں تو سارا دیماغ چندہ ہو جاتا ہے چندہ ہو جاتا ہے تو کیا آپ لوگ سنتے ہیں ہیپینس کلاس میں میم کہانیاں سنتے ہیں بہت سا جہاں ایکٹیوٹی کرتے ہیں تو پہلے میم مینفولنیس کرتے ہیں پہلے پانچ منٹ کے لیے جس میں آنکھیں بند کر کے اپنی ساسوں کی آواز پہ دھیان دیا جاتا ہے اچھا میڈیٹیشن ہوتا ہے جیسے تو آپ سب کو پسند ہے ہیپینس کلاس راشپتی ڈونالڈ ٹرم کی پتنی میلانیا ٹرم قریب ایک گھنٹے کا سمیں سترکاری سکول میں بیتائیں گے وہ ان بچوں کو بھی سمیں دیں گی جو ہیپینس کلاس میں پڑھتے ہیں وہ کس سکول میں جائیں گی اس کو سرکشا کارنوں سے گپت رکھا گیا ہے دیکھئے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے یہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کون سا سکول ہے وہاں ابھی کیا سٹارٹرز ہے لیکن ایسا ہی سکول رہے گا بچے ایسے ہی بیٹھے ہوں گے ان کو ایک میڈیٹیشن اور مائنفولنیس کے سیشنز مل رہے ہوں گے تو ضرور اتسا ہے دیکھئے پہلی بار کسی دلی سرکاری سکول میں جو ہے پریزیڈنٹ یو ایس کی امریکی راشت پتی کی وائف آئیں گی بہت بڑی بات ہے یہاں کے بچوں کے لیے اور یہاں کے جو ٹیچرز ہیں ضرور ایک سٹیپ اپ رہا ہے ہیپینس کلاس کا مقصد تناؤ میں پڑھنے والے بچوں کے چہروں پر مسکان لانا ہے اب دیکھئے کہ ان بچوں کی مسکان سے ملانیا کے چہرے پر کتنی مسکان آتی ہے ڈلی سے پوجہ شالی کے ساتھ آج تک دے رہے پوری دنیا میں بھارت کی ایک پہچان تاج محل بھی ہے سات عجوبوں میں تاج محل شامل ہے یہ پیار اور محبت کے نشانی مانا جاتا ہے محبت کے اس تاج محل کو دیکھنے جب راشبتی ٹرمپ جائیں گے تو ان کے سممان میں آگرا بھی سجدھچ کر تیار ہے ایسا کون ہے جس کا دل پیار کے نام پر دھڑکتا نہیں ہے اور جس کا دل پیار کے نام پر دھڑکے گا اس کے دل میں تاج کے دیدار کی اچھا جگے گی امریکہ کے راشبتی ڈونالڈ ٹرمپ اپنی پتنی ملانیا کے ساتھ اس 112 سال پورانی سنگ مرمری بینچ پر بیٹھ کر تاج محل کا دیدار کریں گے امریکہ کے پورو راشبتی بل کلنٹن بھی محبت کس نشانی کو دیکھنے آئے تھے دنیا کے ساتھ اجوبہ میں شامیل اس تاج کو دیکھ کر کہا تھا کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک جنہوں نے تاج کو دیکھا ہے دوسرا جنہوں نے تاج کو نہیں دیکھا ہے اب ٹرمپ کلنٹن کی سوچی میں شامیل ہونے جا رہے ہیں آج تک پیرو